اسلام علیکم دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چناہ اروید آگیان میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چپ چپ پانی کو لے کر آزائے تناسل سے چپ چپ پانی نکلنا اس طرح کی کنڈیشن ہے خاص طور سے یہ جو پریشانی ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے خاص طور سے ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو مستجنی کا زیادہ سکار رہتے ہیں اس کے علاوہ غلط ایکٹیوٹی میں رہتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں غلط خیال آنے سے جو آزائے تناسل سے چپ چپ پانی نکلنے رکھتا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ فون وغیرہ پہ زیادہ لیڈیز سے بات کرتے ہیں تو سیکسول جو اس طرح کی کنڈیشن رہتی تو اس میں یہ زیادہ پریشانی ہوتی ہے خاص طور سے گرم گجاؤں کے زیادہ استعمال سے بھی گرم چیزوں کے زیادہ کھانے سے بھی چیزیں ہو جاتی ہیں جو لوگ میٹ مچھلی انڈا وغیرہ اس طرح کی حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو یہ کنڈیشن ہوتی ہے کل میل آگر دیکھا جائے تو یہ جو پریشانی ہے مسانے کی گرمی ہے مسانے میں گرمی ہو جاتی ہے اور مسانے میں ہی ویریے بنتا ہے اور مسانے میں ہی ویریے رہتا ہے تو جب گرمی ہو جاتی مسانے میں تو ویریے جائے نکلنے لگتا ہے کسی بھی بہانے سے تو ویریے نکلنے لگتا ہے کل میل آگر اس کے علاوہ پیشاب موند موندانا جلن کے ساتھ دانا یا پیشاب میں انفیکشن اس طرح کی کنڈیشن یا پیٹ کی خرابی ہے پیٹ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اور یا کبز کی جیسی کنڈیشن ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی یہ پریشانی ہوتی ہے تو پورا ایک کمپلیٹ علاج اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کس طرح آپ اس بیماری سے نجات پاسکتے ہیں تو چلیے بینہ کسی دیری کی ویڈیو کو کرتے ہیں شروع سب سے پہلے جو آپ نے لینا ہے وہ ہے شربت بزوری موتا دل اب یہ پیشاب کی جلن مسانے کی گرمی کو سانت کرے گا اور اس کے علاوہ پیشاب کا کمانا پیشاب کا رک کرانا بوند بوندانا اس طرح کی کنڈیشن میں بہت لا جواب کام کرتا ہے اور بہت ایفیکٹیو دوائی ہے دوستو یہ تو یہ جو ہم لیں گے اور میں لینے کا طریقہ بھی سبھی دوائیوں کو بعد میں آپ کو بتانے والا ہوں دوسری جو دوائی ہے یہ جوارش کمونی یہ بھی بہت اچھی دوائی ہے پیٹ روکوں کے لیے اگر پیٹ کی وجہ سے یہ پیٹ کی گرمی کے کارنی یا پیٹ کی خرابی کے کارنی یہ پریشانی ہے چپ چپ پانی آنے کی تو وہ اس میں بھی بہت اچھا کام کرے گا اب یہ جو تیسری دوائی ہے وہ ہے لبوب بارد اب لبوب بارد جو ہے یہ منی کے پتلے پن کی سماسیہ کو دور کرے گا آزائی تناسل سے چپ چپ پانی آنا اس طرح کی کنڈیشن کو ٹھیک کرتا ہے تو یہ بھی بہت ایفیکٹیو دوائی ہے اس طرح کی پریشانیوں کے لیے اور چوتھی جو ہماری جو دوائی ہے وہ ہے کشتا بیزا مرگ ایک طرح کا کشتا ہوتا ہے جسے اگر آئیروید میں کہے تو ہم بسم بھی کہہ سکتے ہیں اور سپید کلر کا یہ آپ دیکھتے ہیں پاورڈر کی طرح کا ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ استعمال کریں گے اب استعمال کیسے کریں گے وہ بہت جروری ہے اور پریج کیا کریں گے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے دوستو یہ جو آپ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ ان دونوں چیزوں کو لگو بارد اور کشتا بیجا مرگ یہ اس کے اندر مکس کر لیجئے گا مکس کرنے کے بعد صبح میں کھالی پیٹ لیں گے ایک چمچ یعنی پانچ گرام کے آسپاٹ پانچ سے سات گرام کے آسپاٹ اس کو لے لیں گے اور رات میں کھانے کے دو گھنٹے بعد نیم گرام دودھ کے ساتھ میں ان دونوں کو استعمال کریں گے ایک جگہ مکس کر کے اب یہ جو دوائیاں ہیں یہ کھانے کھانے کے بعد دی جائے گی یعنی آپ جوارش کمونی کھانے 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 کے آدھے گھنٹے بعد ایک چمچ اور شربت بجوری موتہ دل کم سے کم پچیس سے تین تیس ہمل لینا پڑے گا آپ کو جوئے اس کے ساتھ میں ہی لے لیجیگا اور کھانے کم سے کم آدھے گھنٹے بعد تاجہ پانی کے ساتھ میں استعمال کریں گے سب سے سام تو دو ٹائم میں یہ دوائیا استعمال ہوں گی یہ الگ سے اور یہ الگ سے اس طرح سے استعمال کرنی ہے تو کتنے دن استعمال کریں گے اگر آپ کی پرشانی زیادہ پرانی نہیں ہے 6 مہینے تک کی سال بھر کی پرشانی ہے تو ایک سے ڈیڑھ مہینہ استعمال کر لیجے گا اگر زیادہ پرشانی ہے تو دو سے ڈھائی مہینہ استعمال کر لیجے گا تو اور اس کے علاوہ پریج کی بات کرتا ہوں تو میٹ مچھلی انڈا گرم چیزیں اور دے رجم چیزیں کھٹی چیزیں بادی چیزیں اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے اور اس دوران آپ نے کسی بھی طرح کی سیکسول ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے اور سیکس کے جو خیال آتے ہیں اس طرح کی جو کنڈیشن ہے تو اس سے بچنا ہے ہر طرح کی اس طرح ہی کنڈیشن اگر آپ بچیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو پرشانی ہے جلدی ہی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ تھا ویڈیو دوستو ہمارا خاص طور سے ان مرد اجرات کے بارے میں جو چپ چپے پانی آنے کی وجہ سے یا منی کے پتلے پن کی وجہ سے پرشان ہیں اور ویڈیو کو پسند آتا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا